ستگر مرشد کامل داتا رہبر شاہ ستنام جی داتا وہ انسان جس کو پورن مرشد کامل مل جایا کرتے ہیں اتی بھاگہ شالی ہوتے ہیں ہر انسان سہارہ چاہتا ہے پسو پرندے بھی سہارے کی بینہ نہیں رہتے انسانوں میں بھی جرورت ہوتی اور پھر وہ سہارہ لوگ آپس میں ڈونڈتے ہیں پتی بطنی میں یار دوست مطر میں سہارہ بن جاتا ہے پر یہ پتہ نہیں وہ سہارہ واقعی میں صحیح ہے یا temporary ہے یا permanent ہے یہ رام جانے اور وہ جو سہارہ بنا ہے کیا واسطہ میں آپ کی برائیاں آپ کو بتاتا ہے کیا واسطہ میں آپ کو سہی راستے پہ چلنے کی پرہرنا دیتا ہے یہ بھی پتہ نہیں دوست اچھا وہ ہوتا ہے جو دوست کی کمی بتا دے دوست وہ گھاتک ہوتا ہے جو کمیوں پہ بھی تالی بجاتا ہے یہ جندگی میں ہمیشہ یاد رکھئے تو ایسا دوست ایسا مطر جو اس جہان میں نہیں اگلے جہان میں بھی ساتے ایسا دوست ایسا مطر سچا مرشد کامل ہوتا ہے ہمیں وہ ملا شاہ ستنام شاہ مستان داتا کی روپ میں ہے اور ہمیشہ رہے گا ایسا دوست شاید روحانیت میں کبھی سننے کو بھی نہیں ملا ہم نے یہاں تک سبھی درموں کو پڑا یہ جرور کہا گیا کہ بھئی اب ہمارے بعد فلان فلان کے بعد فلان لیکن یہ پہلی بار ہوا ہم تھے ہم ہیں ہم رہیں گے بات ہی ختم کر دی پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی پرانے ٹائم کا بادشاہ ہے اور وہ بادشاہ نہ رہا تو اس کا حکم نہیں چلتا جو بادشاہ بن جاتا ہے اس کا حکم چلتا ہے لیکن یہ پہلی بار ہوا کہ بادشاہ ہی بادشاہ تھا بادشاہ ہے اور بادشاہ ہی رہے گا بات ہی ختم ہو گئی رہانیت میں یہ پڑھا کرتے تھے کہ جس گروہ سے نام لیا اس کا سبروک دھیان میں رکھو کیونکہ آپ نے اس باڈی سے نام لیا ہے اسی کا دھیان میں رکھو گے تو فڑ ملے گا پریشاست نام جی داتا نے کام ہی ختم کر دیا یہ کہہ کہ ہم تھے ہم ہیں ہم ہی رہیں گے تینوں میں سے جو مرجی کرتے رہو کیونکہ ان کے وچن کوئی روک ٹوک نہیں اب نام لیتے ہیں سائی مستانہ جی مہراج کے درشن ہوتے ہیں مستانہ جی مہراج سے نام لیا اب کے درشن ہوتے ہیں ہوتے انہی کے ہیں لوگوں کو بھرم ہیں تو یہ حرانی جنک بات ہے روحانیت کے انسار بے مثال یا کہیں لا جواب تو کوئی دور آئے نہیں ایسا مرشد ایسا ستگر ملہ جس کا عربوں بار خربوں بار نمن کریں اتنا کم ہے اور ہم ہمیشہ کرتے ہی رہیں گے چلنا سکھایا انگلی پکڑ کے روحانیت کے راستے پہ یہاں کوئی دکت آئی مارک درشن کر کے ان سے باہر نکلنا سکھایا تو ایسے مرشد اکامے ایسے داتا رہبر کا شکرانہ کرنا ہے کئی بار انسان کے اندر آتا ہے کہ میں اپنے مرشد کو اپنے ستگر کو کوئی اپہار دوں توفہ دوں بنتا بھی یہ جب جان نشاور ہے باقی چیزیں کیا پیچھے رہ جاتی ہیں جان کے ساتھ ہی تو چیزیں بنتی ہیں باقی توفے انسان دیتا ہے جا نہیں دیتا لیکن ستگر جو توفے لیتا ہے بے مثال ہے آپ میں جو برائیاں ہیں وہ دے جاؤ آپ کی جو کمیاں ہیں وہ دے جاؤ جو پاپ کرم کی ہیں وہ چھوڑ کے یہاں پھینک جاؤ اور آپ رام نام لے کے بالکل فول کی طرح کھل کے گھر چلے جاؤ ایسے توفے تو دنیا میں کوئی قبول نہیں کرتا سنا ہے کبھی آپ نے میرے لئے ڈائیمنڈ کا چاہیے میرے لئے سونے کا چاہیے میرے لئے گاڑی چاہیے میرے لئے ہیلیکپٹر لے دو لوگ رہتے ہیں کیا ایسا سنا ہے کوئی کسی کے کرم اٹھاتا ہو ایسا سدگر مرشد نے کر کے دکھایا دکھا رہے ہیں اور دکھاتے رہے ہیں ایک بار کسی نے سوال کیا کہ سن تو بالی دو جہان ہوتے ہیں پھر پرمیتہ جی بیمار کیوں ہوئے ہم نے کہا آپ کی بیماریوں کی وجہ سے آپ تندرست کیوں ہوئے یہ سوچو اگر یہ سوچنے لگ جاؤ گے روحانیت سے تو اپنے آپ سمجھ آ جائے گی سند پیر فقیر چون کسی کے بوجھ لے کے بیمار ہو جائے کرتے ہیں ورنہ وہ جن کو مالک بیجے اس دھرتی پہ اپنا روح بنا کے بیماری کا کیا لینے دینا ان کی آس پاس یہ تو کال سے ٹکر ہوتی ہے کہ تمام مالک کے جو پیارے ہوتے ہیں مرید ہوتے ہیں ان کے پاپ کرم کٹتے ہیں تو سند پیر فقیر مالک سے دعا کر کے مالک سے کٹوا دیتے ہیں نام کے سمیں اٹھوا لیتے ہیں یا اٹھانے پڑتے ہیں اٹھاتے شاہ ستنام شاہ مستر سب کے پاپ کرم اور اٹھاتے ہی رہتے ہیں جب تک آدمی ختم نہیں ہوتا جس کا درد جکین ہے جس کا درد وشواس اس کے کرم کٹتے رہتے ہیں اس کو سکت الفاج بول دیا اس کے کرم آنے والے ہوتے ہیں وہ کٹ جاتے ہیں آدمی غصے جرور ہوتا ہے یار مجھے کیوں بولا میرے کو کہا میرے کو یہ میرے کو وہ اسے کیا پتا ہے اس کا کتنا بھلا ہو جاتا ہے یہ تو رام جانتا ہے یا فقیر جانتا ہے تو سندوں کا کام سب کا بھلا کرنا ہوتا ہے دکھانا نہیں ہوتا اور وہ کبھی کس سے روٹتے نہیں آپ روٹتے ہو آپ روٹتے ہو اپنے پیر فقیر سے آپ روٹتے ہو اللہ رام سے اس لئے آپ کو لگنے لگ جاتا ہے کہ بھئی سند میں میرے سے روٹ جاتے ہیں اور سب سے بڑا کارنے ایک اور ہوتا ہے جب آپ گلتیاں کرتے ہو جب آپ برے کرم کرتے ہو بچنوں کی کاٹ کرتے ہو کرتے خود ہو خود کو دوش نہ دیکھیں سندوں کو مرد دیتے ہو یہ اس میں کبھی آیاں ہیں تو حقیقت ہے ہم نے اپنے مرشد شاہ ستنام شاہ مستان میں نہ کلکہ میں دیکھی نہ دیکھی ہے اور نہ دیکھیں گے یہ ان کا رحم و کرم کیونکہ سند کئی بارے ایسے ایسے کرم کرتے ہیں انسان دنگ رہ جاتا ہے ایک بار کبیر صاحب جا رہے تھے تو انہوں نے ساتھ میں شاید ربی دہاچی اور ایک اور کو غیشہ تھی ان کو لے لیا اور شراب کی ایسا لگا بوتلیں پیتے جا رہے ہیں سب ہی کو چار چار پانچ پانچ بوتلیں تمہا دی کہ سارے پکڑ لو بھائی تو بوتلیں پکڑ لیے ایک ایک دو دو سب کے پاس خود ایسے بوتل لیلی ساتھ میں ایک آدھی گونڈ پی بھی اور ایک راجہ تھے ان کے راجبوت بیر سنگھ جی شاید ابھی پورا خیال میں نہیں تو ان کے دروار میں جا پہنچے تو دیکھنا یہ تھا لوگ یہ کہتے تھے کہ بیر سنگھ تو کبیر صاحب کے بہت بہت بڑے بھگتے ہیں جب بھی کبیر صاحب جاتے ہیں وہ گدی چھوڑ دیتے ہیں وہ خود پاسائیڑ میں بیٹھتے ہیں لیکن ان کو انکار آ گیا تھا کہ میں ہی مالکہ سب سے پیارا ہوں تو جیسے وہ کبیر صاحب جی بوتل لیے ایک طرف بیشا ایک طرف رفیدہ جی تو دیکھا بھی ہیں میرا گروہ یہ چھوٹی جات والے لوگ ہیں اور یہ اور کبیر صاحب نے سامنے وہ پیا تو یہ شراب پی رہے ہیں تو انہوں نے گدی نہیں چھوڑی سارے حیران کیے تو بڑا بھگتا یہ کیا ہوا تو جو رفیدہ جی تھے ساتھ میں وہ دوڑ کے گئے کہتے تری اکل میں فرقہ گیا کیا کہتے ہیں یہ شراب پی رہا ہے گروہ بھی کبھی شراب پیتے ہیں کہتے ہیں بے کوف گروہ پہ شک کرتا ہے پوچھ کے تو دیکھ لے کیا ہو رہا ہے تو اس نے من میں ٹھیس لگی کہ واقعی میری گلتی ہے میں نے شک چون کیا پھر بھی من تو ہاوی ہوئی چکا تھا سائیڈ پہ اترا سنگھا سن سے اور کہلنے گا جی ایسا کیوں ہوا تو کبیر سب مسکرائے کہلنے گا بادشاہ تیرا جو من حاوی ہو گیا تیرے پہ یہ تیری کمی ہے ہم تو یہ پانی بوتلیں اس لیے پی رہے ہیں گرمی لگ رہی ہمیں کیونکہ جگہ ناز جی کے مندر کو آگ لگی ہے لوگوں کی شرطہ ہے وہاں آپ جا کے دیکھ لو چاہیے اگر آپ کو جگین نہیں تو کہتے ہیں گھوڑے سے اس نے اپنے الہکار بیجے کیونکہ ایسا تھا کہ واقعی سچ ہے کہ جھوٹا کئیوں کو ہوتا ہے تو وہ دوڑ کے گئے جو ٹائم کبیر صاحب جنہیں بوتلیں انڈے لی اور پی رہے تھے واقعی اس ٹائم وہاں آگ لگی ہوتی تو پھر لمبا لیٹ گیا کبیر جی کہ ہم تو بتانا چاہتے تھے کہ بیٹا دنیا بھلی سے بھلی مالی کے پیار میں کون کتنا ہے یہ کچھ پتا نہیں ہوتا دیسی لیے آپ چور نال کی یار نال کی تو اپنی نویڑتے نویڑ نال کی اپنی کمیاں دور کرتے جاؤ من کی ہاتھیں چڑھو نا سمن کرو اور اپنے مرشد کا شکرانہ کرو جتنا کر سکتے ہو شاہ ستنام شاہ مستان داتار حبر کا یہ جنہ مہینہ ہے اپنی کمیاں نکالو تمام کمیاں دور کرتے جاؤ دوسروں کی کمیاں اپنی گون دیکھو تاکہ وہ گون آپ کے اندرہ جائیں آپ کے اب گون دور ہو جائیں اور مالک کی دیا میں رحمت سے خوشیوں سے آپ مالا مال ہو جائیں اس کو بھاونہ پسند ہے اس کو دکھاوانے ہی پسند ہے شد بھاونہ کرو مالک کا سمن کیا کرو تاکہ مالک کی تمام خوشیاں جو بچن ہیں وہ آپ کو حاصل ہو سکے دھندن ست گروہ تیرا ہی آسرا سبھی ساسنگر جیسے نیویدن ہے کہ میرا چینل جرور سسکرائب کریں دھندن ست گروہ تیرا ہی آسرا